اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خرید سے ہیں اچھا دوستو زلہ چکوال تحصیل چکوال اور نیتی شاندار سستہ رقبہ میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں کارپٹ روڈ کے ساتھ ہے یہ روڈ آپ نے دیکھ لیا ہے یہاں سے یہ جو زمین آپ کے نظر آرہی ہے یہاں سے آپ کو جتنے بھی دس فٹ چوڑا رستہ ملے گا اس میں دس فٹ میں چار پانچ چھ آٹھ ملے جتنے زمین آئے گی وہ زمین آپ کے نام پہ انتقال ہوگی اور آپ کو پیمنٹ دینی پڑے گی یہاں سے اندر ہوں گے اور یہ رقبہ شروع ہو گیا آگے اس زمین سے یعنی روڈ کے ساتھ ایک زمین ہے جسے ہمیں دس فٹ رستہ لینا ہے رستہ لے کے ہم نے آگے اس زمین میں چلے جانا ہے تو یہ آپ زمین دیکھ رہے ہیں یہ ساری زمین لیول ہیں بالکل ایک لیول میں ہے ساری زمین سارا مکمل مٹی والا رقبہ ہے اس میں بے انتہا درخت لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو سامنے ویڈیو میں نظر آ جائیں گے سارے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ رقبہ سارا لیول ہے اور سارا مٹی والا ہے دوستو اس رقبے کی جو عبادکاری ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ یہی درخت اگر بیج کے تو اس کے ساتھ اپنا بونڈری وال لگائی جائے یا اپنا جالی لگائے جائے یا کسی قسم کی کوئی اس کے فاسدی تدبیر کرنی ہو تو اس سے خرچہ نکل سکتا ہے حال صرف چل جائے اس پہ تو یہ ساری زمین آباد ہے کیونکہ یہ ایک لیول پہ ہے نہ اس میں کوئی بڑا ٹیلا ہے مٹی والا نہ نیچے کوئی کھائی ہے یہ بالکل ایک لیول میں ہے تو دوستو یہ زلہ چکوال اور تحصیل چکوال میں اور یہ بھی موزیہ خان پر سے تقریبا بارہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور سٹی سے یہ بھی تیس سے بتیس کلومیٹر ہے سوری چکوال سٹی سے تیس سے بتیس کلومیٹر ہے تو دوستو یہ ہندائی خوبصورت لوکیشن ہے خوبصورت رکبہ ہے کارپٹ روڈ کے قریب ہے چند میٹر رستہ کچھا ہے تو دوستو اس کے اگر ریٹ کی بات کریں تو جو مالکان ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے دو لاکھ رپیان پر کنال دو لاکھ رپیان پر کنال ڈیمانڈ ہے اس کی بارہ کنال کی یہ بھی ملکیت رکبہ ہے کمپیوٹرائزز کا انتقال ہے اور جس بھائی کو بھی چاہیے سکرین کی اوپر میرے دونوں موبائل نمبر آگئے ہیں جس میں زون کا نمبر جو ہے وہ ویٹس اپ بنا ہوئے اس کی اوپر تو کوئی بھی بھائی رابطہ کرنا چاہے تو پلیز وہ رابطہ کر سکتا ہے تو یہ آپ کے سامنے زمین ہے جی یہ آپ ساری دیکھ سکتے ہیں یہ سارا رکبہ ایک لیول میں ہے بارہ کنال اور انتہائی خوبصورت لوکیشن کی اوپر ہے اچھا یہ بھائیوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ جی کارپٹ روڈ سے جو اندر جانا ہے تو وہ رستہ خریدنا پڑے گا تو وہ شاید رستہ ملے نہ ملے پیچھے ہم خرید لیں تو بھائی یہ زمین آگے بھی میں لگے ایک ہی فیملی کی زمین ہے نا تو یہ پیچھے والا بارہ کنال کا یہ ٹکڑا بیچ رہے ہیں تو جو فرنٹ پہ زمین ہے اس میں سے وہ رستہ ہمیں دیں گے لیکن چونکہ ملکیت رکبہ ہے پھر وہ جتنی جگہ پمیش کے مطابق بنی اتنی ہمیں ان کو پیمنٹ کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ اسی کی ریٹ میں جو پیچھے زمین خریداری ہوگی اسی ریٹ میں آگے جتنا بھی رکبہ بنا رستے کا وہ خرید کے ہم اسی ریٹ پہ ہم خرید دیں گے انشاءاللہ تو یہ ملکہ کارپٹ روڈ کے ساتھ ٹچ کر کے دیں گے زیادہ زیادہ یہ آپ کو ساٹھ سے ستر قدم پیدل چلنا پڑتا ہے رکبے سے روڈ دا تو پکی سڑک کے ساتھ ہی ہے تقریبا یہ رکبہ بجلی بھی قریب ترین ہے آبادی چونکہ اس کے قریب ہے رائیڈ لیفٹ پہ آبادیاں ہیں کافی تو یہ ایکسٹینڈ ایڈ 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 رکبہ ہے یہاں پہ اگر خریداری کرنا بعد مچائے بندہ تو پیچھے خریداری ہو سکتی ہے پیچھے کافی رکبے پڑے ہوئے ہیں اور کھلی زمینے ہیں پیترین اور خوبصورت مٹی والے رکبے ہیں یہ یہ رکبہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کافی جگہ جو ہے وہ صاف بھی ہے اور درخت بھی اس میں بہت سارے لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ بڑی خوبصورت لوکیشن پہ رکبہ آیا ہے آباد کرنے کا اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ درخت سارے بک جاتے ہیں کٹائی ہو جاتے ہیں اور صاف ہو گئی ہے اس میں صرف حل چلانا ہے حل چلے گا اور یہ رکبہ آباد ہو جائے گا تو انتہائی کم قیمت پہ ہے تو مالکان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر ایک بار شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ پر کنال دو لاکھ روپیہ تو موقع کے اوپر اس میں کمی بیشی ہو جائے گی جس بھائی کو بھی چاہیے وہ سکرین پہ نمبر میرے آلریڈی لگے ہوئے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں آ کے وزٹ کریں پیپر چیک کریں کمپیٹرائز انتقال ہے اور انشاءاللہ یہ دو لاکھ روپیہ پر کنال اس کا ریٹ ڈیمانڈ کریں مالکان موقع کے اوپر کمی بیشی ہو جائے گی تو یہ انتہائی خوبصورت لوکیشن پہ یہ زمین ہے اس کے جتنی رائیڈ لیفٹ پہ زمینیں ہیں ساری آباد ہیں کوئی رکبہ غیر آباد نہیں ہے پیچھے تھوڑا سا رکبہ ہے اس کے بیک سائیڈ پہ لیکن فرنٹ پہ اور رائیڈ لیفٹ پہ ساری زمینیں آباد ہیں اس پہ تو رکبہ آپ نے دیکھ لیا ہے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں